صدر مملکت آصف علی زرداری کی زیر صدارت بلوچستان میں سیکیورٹی اور امن و امان کی صورتحال سے مطالق گبادر میں اجلاس ہوا اجلاس میں وزیر داخلہ محسن نقلی وزیر اعلی بلوچستان میر سرفراز بکٹی نے شرکت کی ایمین اے ملک شاہ گورگیچ وزیر داخلہ میرزیہ لانگو ایم پی اے مولانا ہدایت الرحمان سمیت اعلی سیول و اسکری حکام نے بھی اجلاس میں شرکت کی اجلاس میں آصف علی زرداری کا کہنا تھا کہ بلوچستان میں امن و امان کی صورتحال بہتر بنانے کے لیے قانون نافذ کرنے والے اداروں کی اتطاعت کار بڑھانا ہوگی بلوچستان میں قابل پولیس افسران تائنات کرنے ہوں گے بلوچستان میں دہشتگردی کا موثر مقابلہ کرنے کے لیے استغاثہ کا طریقہ قار بہتر بنانا ہوگا قابل افسران صوبے میں امن و امان کی صورتحال بہتر بنانے میں معاون ثابت ہوں گے ظاہرین کی حفاظت یقینی بنانے کے لیے موثر اقدامات کرنے کی ضرورت ہے زیادہ تربیت یافتہ انسانی وسائل کی تیاری کے لیے تربیتی اداروں کی اتطاعت کار میں اضافہ کیا جائے صدر مملکت کا مزید کہنا تھا کہ بلوچستان کے لوگوں کو ہنر سکھانے کی ضرورت ہے بلوچستان میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کے شہدہ کے لواحقین کے معافضے میں اضافہ کر کے باقی صوبوں کے برابر لائے جائے افرادی قوت کو غیر ملکی زبانیں سکھانے سے انہیں بیرونی ممالک میں ملازمتیں تلاش کرنے میں مدد ملے گی آصف علی زرداری نے ماہی گیروں کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا کہ بلوچستان میں ماہی گیری کی سنت کے فروغ کے لیے ماہی گیروں کو سرمایہ اور آلات فرہام کرنے کی ضرورت ہے بلوچستان میں ماہی گیری کے پائیدار طریقے فروغ دینا ہوں گے غیر قانونی ماہی گیری کے جالو کی تیاری روکنا ہوگی بعد اضافہ صدر مملکت کو صوبے کی مجموعی سیکیورٹی صورتحال پر بریفنگ دی گئی بریفنگ میں بلوچستان کے مختلف ازلہ میں دہشتگردی کا کامیابی سے مقابلہ کرنے میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کے کردار کے بارے میں بھی بتایا گیا صوبہ حکومت نے بلوچستان میں سیکیورٹی اور امن و امان کی صورتحال بہتر بنانے کے لیے تارگیٹڈ لاحے عمل اپنایا ہے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اقدامات کے نتیجے میں صوبے میں سیکیورٹی کی صورتحال میں بہتری آئی صوبائی حکومت چینی اور غیر ملکی شہریوں کو فل پروف سیکیورٹی فرہام کرنے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں جس پر صدر مملکت نے صوبائی حکومت کی کوششوں دہشتگردی سے نپٹنے کے لیے اداروں کی قربانیوں کو سراحا صدر مملکت نے بلوچستان کی سماجی اور اقتصادی حالت بہتر بنانے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ سیاسی مذاکرات سے بلوچستان میں خوشحالی ترقی اور امن آئے گا وزیراعلا بلوچستان نے گوادر کا دورہ کرنے پر صدر مملکت کا شکریہ ادا کیا وزیراعلا بلوچستان کا کہنا تھا کہ صدر کے دورے سے بلوچستان کی عوام کو اپنا آئیت کا احساس ملے گا اجلاس میں صوبے کی غزائے ضروریات پوری کرنے کے لیے کچھی کہنال منصوبے کو مکمل کرنے کی ضرورت پر بھی زور دیا گیا وش نیوز گوادر بلوچستان